شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر رو فرانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سردرد کی وجہ سردرد کو کہ سردرد کی وجوہات کیا ہیں یہ کتنی اقسام کے ہوتے ہیں کون کون سے سردرد عام معمولی نویت کے ہوتے ہیں اور کس قسم کے سردرد کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا لازمی ضروری ہے کون سی قسم کسی خاص بیماری کی طرف انڈیکیشن کر رہی ہوتی ہے یا کسی خاص بیماری کی وجہ سے وہ سردرد ہوتا ہے وہ کون سی علامات ہیں اور ایک عام سردرد اور ایک بیماری کی وجہ سے سردرد میں کیا فرق ہے یہ تمام معلومات ہماری آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں عموماً سردرد کو ہم دو اقسام میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پرائمری اور سیکنڈری لیکن اس ویڈیو میں میں سردرد کو دو الگ ٹائپس میں ڈسکرائب کروں گا پہلی قسم کے وہ سردرد جس میں آپ کو کوئی خاص ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ایک نورمن پین کلر وغیرہ لے کر مطمئن ہو سکتے ہیں اور دوسری وہ قسم کے سردرد ہیں جس میں آپ کو ڈاکٹر کو لازمی چیک اپ لازمی کروانا چاہیے اپنے مالج سے مشورہ لازمی کرنا چاہیے تو پہلے ڈسکرس کرتے ہیں پہلی قسم کے پہلی قسم کے سردرد ایک جس کو ہم ٹینشن ہیڈک بھی کہتے ہیں وہ بینڈ لائک ہوتے ہیں یہاں سے سردرد ہوتا ہے اور کنپٹیوں میں بھی سردرد کی کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر بھی کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے یہ نورمل ایک کولڈ کی وجہ سے یا ٹینشن کی وجہ سے یا اور کسی وجہات کی بنا پر جو سردرد ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ نورمل پینڈال پیرسٹیم مول یا ڈکلوفینیک یا کوئی بھی پین کلر سپونسٹون وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو پین ہوتا ہے درد یہ مائلڈ اور موڈریٹ ہوتا ہے کوئی زیادہ درد نہیں ہوتا قابل برداشت درد ہوتا ہے اور عموماً ہر انسان نے زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو فیس ضرور کیا ہوتا ہے اس میں انیلجیزک جو ہوتی پین کلرز یہ کھانے کے بعد افاقہ ہو جاتا ہے اور جو مرض ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے انسان تندرست ہو جاتا ہے دوسری قسم کا جو سردرد ہے وہ ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اگر آپ نے صبح بریک فاسٹ نہیں کیا یا کھانا نہیں کھایا یا کافی دیر سے کھانا نہیں کھایا یا آپ بھوکے ہیں تو اس صورت میں دماغ کو گلوکوس کی جو سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور سر میں درد چرو ہو جاتا ہے اس قسم میں جب آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو سردرد کو افاقہ ہو جاتا ہے اور انسان ٹھیک محسوس کرتا ہے تیسری قسم میں نیند کی کمی اگر آپ نے نیند نہیں کی ہوئی آپ کا نیند دسٹرب رہی ہے یا کچھ گھنٹوں کی آپ نے نیند کی ہے آپ پراپر آٹھ گھنٹے کی ڈیپ سلیپ نہیں لے سکے یا کچھ دنوں سے تھکاوٹ ہے تو اس وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے اور ایک ڈیپ سلیپ لینے سے آرام کرنے کے بعد تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے تو سر کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ وہ پہلی قسم ہے جو معمولی نویت کے سردرد ہیں اور اس میں کسی معالج کے پاس جانے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی انسان پین کلرز کھا کر کھانا کھا کر آرام کر کے یہ نورمل ہیڈک ٹھیک ہو جاتا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں دوسری قسم میں جس میں طبیب کے مشورے کی لازمی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اپنے معالج کو لازمی چیک کروانا چاہیے اس میں پہلا سردرد مائیگرین پین ہے جس کو آدھے سر کا درد کہتے ہیں اس کنڈیشن میں آدھا سر جو ہوتا ہے اس میں درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور آدھا بلکل ٹھیک ہوتا ہے یہ سردرد بہت ہی شدید نویت کا ہوتا ہے بعض اوقات اس قدر شدید نویت کا ہوتا ہے کہ جو مریض ہے اس کو اُلٹیاں کیا کی کیفیت آ جاتی ہے اور وہ بے بس حد تک ہو جاتا ہے اتنا شدید درد کی وجہ سے اس کو اُلٹی وومٹ ہو جاتا ہے کچھ پین کلرز لینے سے کچھ افاقہ تو ہو جاتا ہے لیکن یہ مائیگرین کے اٹیک ہوتے رہتے ہیں اس صورت میں اپنے معالج سے لازمی رابطہ کرنا چاہیے اس کو دکھانا چاہیے تاکہ وہ کچھ لانگ ٹرن ٹریٹمنٹ آپ کو سجسٹ کر سکے جس سے اس پینک اٹیک یہ جو مائیگرین کا اٹیک ہے اس میں کمی لائی جا سکے اور انسان اگر یہ لانگ ٹرن ٹریٹمنٹ کر لے تو کافی کافی دیر سالہ سال تک یہ مائیگرین کے جو پین کے اٹیک ہیں یہ نہیں ہوتے اور انسان تندرست فیل کرتا ہے دوسرے قسم کا جو درد سردرد ہیڈک جس میں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے وہ کلسٹر ہیڈک ہے کلسٹر ہیڈک اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ یہ وقفوں وقفوں میں ٹیس کی شکل میں آتا ہے عموماً آنکھ کا یہ حصہ جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے ڈیپ پین محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور انسان درد سے قلملا اٹھتا ہے آنکھ کا جو چونکہ یہ آنکھ کے ایرے پہ ہوتا ہے اس لیے نظر کا جو ایشو ہے وہ بھی ہو رہتا ہے بعضوں کا دو دو نظر آ رہے ہوتے ہیں آنکھ کی یہ پتلی ہے یہ ڈھلک جاتی ہے آنکھ کی لڈ جو ہے یہ ڈھلک جاتی ہے آنکھ بند بھی ہو سکتی ہے عموماً اس حصہ میں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس صورت میں بھی اپنے موالج کو لازمی چیک کروانا چاہیے یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ وہ آلٹری جو اس ایریے کو خون کی سپلائی یا نرف سپلائی کر رہی ہوتی اس کے اندر کوئی پرابلم آ جاتا ہے اس وجہ سے یہاں پر پین محسوس ہوتا ہے تو لازمی طور پر اپنے موالج سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے اگلے قسم کا سردر یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کے انکریز ہونے کی وجہ سے سڈن بلڈ پریشر کے بھڑ جانے کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے اکثر مریض اپنا بلڈ پریشر کو مونیٹر نہیں کرتے اور ان کا بلڈ پریشر بھڑ جاتا ہے تو ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کو سردر دور ہے تو اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں اور اگر بلڈ پریشر انکریز ہے تو اپنے موالج سے رابطہ کریں تاکہ وہ اس بلڈ پریشر کی وجہ دریافت کرسکے کہ کس وجہ سے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی ایک دوا دے گا جس کی وجہ سے جو سردرد ہے وہ ٹھیک رہے گا اکثر جب بھی سردرد ہوتا ہے ایسے مریضوں کو ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو اپنا بلڈ پریشر لازمی چیک کرتے رہا کریں ایک اور قسم کا سردرد وہ ہوتا تو ایک اس سائیڈ پہ ڈیپ بیبرین کے اندر ہوتا ہے لیکن اس کی کامن اگر یہ درد مسلسل رہے اور شدید رہے اور پین کلر کھانے سے بھی افاقہ نہ ہو اور بار بار یہ درد ہوئے تو اپنے نیورولوجسٹ کو چیک کروانا چاہیے کیونکہ بعض اوقات دماغ کے اندر خدا نہ خاصہ کسی ٹیومر کی وجہ سے بھی درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے اس صورت میں بھی اپنے موالج سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے ایک قسم کے سردرد یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے شدید سردرد ہوتا ہے اور اس کے بعد رک جاتا ہے پھر شدید سردرد ہوتا ہے پھر رک جاتا ہے بعض اوقات یہ شدید سردرد اس وقت بھی ہوتا ہے جب آپ کا کلسٹرول انکریز ہوا ہو اور بعض اوقات شدید سردرد جو کہ کچھ دیر کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے رہے اس کے بعد رک جائے چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے اور مسلسل رہے اور اس سائیڈ پہ دماغ کے اس سائیڈ پہ ہو تو یہ فالج کی ایک علامت بھی ہو سکتی ہے تو ایسی صورت کا سردرد جو کہ شدید سردرد ہو کچھ گھنٹوں کے لیے رہے پھر رک جائے پھر مسلسل رہے اور یہ تین چار دن سے جاری ہو تو اپنے موالج کو لازمی رابطہ کرنا چاہیے ایک قسم کا سردرد جو خواتین میں ہوتا ہے وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے ایسی خواتین جن کو پیریٹس کے بعد درد ہو رہا ہوتا ہے پیریٹس سے پہلے درد ہو رہا ہوتا ہے مینوپاز کی کیفیت میں درد ہو رہا ہوتا ہے یا ایسی خواتین جو پہلے کانٹرسپٹیف پل اوریلی استعمال کرتی ہیں یہ ان کو کانٹرسپٹیف پل چھوڑنے کے بعد یہ سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے خواتین کے اندر اسٹروجن کا لیول جب انکریز کرتا ہے بھڑ جاتا ہے یا اس کے اندر ردو بدل ہوتی ہے تو اس میں بھی خواتین کے سر میں درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اپنی گین ایکولیج یا اپنی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس صورتحال کو آپ کو ایڈریس کر سکے اور کوئی اچھی دوات تجویز کر سکے اس لیے لاسٹ میں میرا میسیج یہی ہے کہ ہر سردرد کو ایک معمولی سردرد نہیں لینا چاہیے اگر ٹینشن پین یہاں پر سردرد ہو یا آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی یا کھانا آپ نے وقت پر نہیں کھایا اس وجہ سے سردرد ہے صرف ان تین کے علاوہ اور کبھی بھی کبھی سردرد ہو تو آپ اپنے معالج سے لازمی رابطہ کریں ایک قسم کا سردرد سائنیسز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ہمارے چہرے کے اندر اور فرنٹ پہ بھی سائنیسز ہوتے ہیں یہاں پہ بھی ہوتے ہیں ان کے بعض وقت ان کو بھڑ جانا اور ان میں انفلمیشن کی وجہ سے بھی سردرد ہوتا ہے اس کنڈیشن میں گلے میں کیرہ بھی گرتا ہے اور کچھ دنوں بعد بخار بھی ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کا ایک سری کرنے کے بعد اس کی براپر ٹریٹمنٹ کر سکے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ آپ کو اور آپ کے تمام احل خانہ کو سہت والی زندگی عطا کریں اللہ حافظ